عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیرے بلیوئرڈز اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ باز اوقات بچے جانب وہ ایسی سیچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پر انہیں وہ سکسیس نہیں ملتی جو وہ اور ایسی سیچویشن میں بچہ ڈی مارلائز ہوتا ہے اور اپنے آپ کو لوز کرتا ہے اپنی انرجیز کو لوز کرتا ہے اپنے آپ کو ورث لیس سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس سیچویشن سے نکالنے کے لیے ہم اس کی ہلپ کرتے ہیں that you to understand yourself your potential اور we are leading towards the beliefs and the place where they are working and the world that with which those are connected ہوتا یہ ہے کہ adversely when they got back from any situation adversely تو اس میں بعض وقت چیزیں properly use نہیں ہوتی کچھ انرجیز یوز نہیں ہوتی ان کو expedite نہیں کیا گیا ہوتا ان کو practice نہیں ملی ہوتی تو وہ ساری چیزیں جو ہےنا وہ بچے کو صرف awareness دینے کی ضرورت ہے جو patient ہے حفظ کریں کہ کسی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ اس کے اپنے اندر انرجی پیدا ہو اور اس کی اپنی inner force جوانا وہ بیماری کے خلاف کمبیٹ کرے تو یہ جو بنیادی طور پر اس میں consideration ہے کہ ہم بچوں کو understanding کی طرف کمبیٹ کرے ہیں پر شکر ہے اور اس میں ہم انہیں سیکیور سٹیبل فیزیکل ایبیلیٹیز کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں اور فیزیکلی اگر وہ سٹیبل اگر وہ انرجیز تو وہ سیکیور تو ایسے بچے بازوقات فیزیکلی فٹ نہیں ہوتے ہیں یعنی ان کی سلیپ پرابلمز ہوتی ہیں یا نیوٹریشنل کوئی فیکٹر انوالو ہوتا اور اس میں ایک جو سائیکلاجیکل سیف سپیس ہے وہ ہم نے کریئٹ کرنی ہے کہ ہم انہیں انرجائز کرتے ہیں بائی امپاورنگ دیم بائی دیر اون یوٹیلائزیشن آف انرجیز اور اپنے پوٹینشل کو سمجھ کے اس کا استعمال کرنا پہلے تو سمجھنا بڑی بات ہے استعمال کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا اگر ہم بچے کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایبیلیٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی طرح ہم اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کی ورث ہے اس کی ایبیلیٹیز جینا وہ اس کے اندر واقعتاً کس لیول کی موجود ہیں اس کی اویرنس ہم اسے دے رہتے ہیں اور دی کین ہینڈل چیلنجز اور دی کین اوورکم ڈیفرنٹ چیلنجز جس کا اسے سامنا ہے یا ہو سکتا ہے اور بعض وقت یہ ہے کہ سیلف بیلیو ہی اتنے پرابلمیٹک ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی سوچ لیتا ہے کہ I am unable to do یا اسے بائی فورس ایسے کہا جاتا ہے کہ you are unable to combat with the situation پیرنٹس کا رول ہے فرینڈس کا رول ہے فیملی ممبرز کا رول ہے جو اس میں ایک unseen force develop کر دی جاتی ہے جو اس کو resistance پر مجبور کرتی ہے کہ وہ آگے نہیں پڑتا یا پھر یہ ہے کہ وہ demoralize ہو اسی طرح brain flexibility جانا وہ ہم اسے دیتے ہیں relax کرتے ہیں یا thought stopping کا idea جانا وہ ہم اسے دے دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو کچھ وقت کے لیے سوچنا بند کرتے اور پھر ہم اسے positive behavior کی طرف positive actions کی طرف لے کر آتے ہیں for making up their own abilities while understanding abilities while assessing and setting levels اور پھر اس کو improve کرنا اس میں بہت سارے بچے جانا وہ دو سو ہوا resilient and they are adversely affected تو ان کو اگر ہم take up کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی understanding میں ان کی help کر سکتے ہیں لیکن sometime when they are coming back from the trauma ایسی situation سے تو پھر یہ ہے کہ اس میں پہلے اس کی جو physical energies ہیں پوری concile ہو وہ اپنے آپ کو settle down کرے then we are enabling that person to be much more resilient and actively manage their own abilities اور اس کو flourish کرے اور اس کو manage کرے بہت شکریہ ساتھ رہے